اسلام علیکم جی فیاد رامے آپ کی قربن میں حاضر ہے اور میں اس وقت موجود ہوں کراچی سسر سائمہ کے پاس جو مہدی بھائی کی وائف ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مہدی بھائی جو ہیں وہ ان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے ان کو ڈنگی دھوا ہوا ہے تو آپ سب لوگوں سے پہلی تو بات یہ ہے کہ درخواست ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اسی وجہ سے وہ آج پور بھی اپیر نہیں ہو سکے تو بیسیکلی تو میں ان کی اجازت کرنی آیا تھا تو یہ کلپ بنانا ضروری تھا کچھ لوگ یہ سمجھ رہی تھے کہ شاید جو ہیں وہ فیاد رامے صاحب نے ان کو ہٹا دیا کبھی کہتے ہیں جبران ناصر صاحب کو ہٹا دیا تو یہ میری بہین ہے تو بیسیکلی میں ان سے ایک پیسن کروں گا کیا حال ہے آپ پر ٹھیک ہیں آج کی جو پرسیڈنگ ہے آج ماشاءاللہ سے کافی جو مشکلات آپ نے دیکھنی اور یہ سارا کچھ آج کی جو پرسیڈنگ ہے آج عدالت نے آپ کو پتا ہو کے کہہ دی ہے کہ بچی جو ہے وہ اس کو شیلٹروں بھیجا جائے اور اس سے مطمئن ہے جی ہم دیکھیں ماں باپ کی خواہف تو یہ ہوتی کہ بچہ ہم نے دھر واپس آئے اور ہم بچی کی محبت میں ہی اتنی ردویت کر رہے ہیں تو ہمارے لئے تو یہ بھی بہت ہے کہ بچی ان لوگوں کی حاکر سے نکلی ہے اور ایک سیف پوائنٹ پہ پہنچ جائے گی تو ہم تو اس میں بھی اللہ کا لاکھ شکر ادا کریں گی ہماری بچی سیف ہو جائے گی بلکل سیف پہنچ جی انشاءاللہ اصل میں تو بس گلہ یہ ہی ہے کہ کاش یہ پہلے ہو جاتا تو اتنی عذیت جو ہم لوگوں نے اتنی مینے گزاری ہے اور میری بچی نے جتنا سفر کیا ہے وہ اس کو نہیں کرنا پڑتا کم کرنا پڑتا تو ابھی تک ہم اپنے گھر میں کش ہوتے بچی بھی پاس ہوتی لیکن چلے اللہ کی اس میں بزمائش ہوگی تو آگے یہ بہتر ہوئے تو اللہ تعالی آگے بھی بہتر ہوئے بلکل سیف پہلے پور امید ہے پورا اور اس میں دعا زہرہ کو کافی مش کرتی ہیں جی زائر سی بات ہے دیکھیں ہم تو تکلیف میں ہیں ماں باپ تکلیف میں ہوتے ہیں اور ماں باپ برداشت کر لیتے ہیں لیکن اگر بچہ تکلیف میں ہوں اس کو چھوٹ لگ جائے یا بیمار ہو تو آپ کو پتا ہے ماں باپ کھانا بھی نہیں کھاتے جب تو بچہ کوئی میڈیسن نہ لے یا کوئی کھانا نہ کھا لے تو ہماری بچی تو ہمارے پاس ہی نہیں ہے اور کس تکلیف میں عذیت میں اس کا سوچ کہ ہمیں پھر ایک بڑی بیبیسی ہوتی ہے کہ ہم اس کو بچا نہیں پا رہے یا ہم لیٹ ہو رہے ہیں تو وہ تڑپتی ہوگی یا فکارتی ہوگی بچہ ماں باپ کیوں بلاتا ہے نا تو وہ جب میں سوچتی ہوں نا تو میں ایسے برداشت نہیں ہوتا پھر بلکل سی بس آپ نے حمد کرنی ہے تو میرا آج کا بیسیکلی کوئی انٹرویو کرنا مقصد نہیں ہے میرا تو ایک دو منٹ کا کلپ یہ ہی تھا کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مہدی بھائی جو ہیں وہ انہوں نے اپنے وکیل چینج کر لیا تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اس کیس میں وکیل نہیں ہوں میں ان کا فیملی ممبر ہوں اور جو سائمہ سسٹر ہیں یہ میری پیل کی طرح ہیں اور انشاءاللہ یہ سدا ساری زندگی تعلق جو ہے وہ قائم رہنے والا ہے ہم اس میں فیملی ممبر ہیں میں ان کا وکیل نہیں ہوں صرف وکیل ہی نہیں بلکہ ان کا فیملی ممبر ہوں وہ وقالت ایک الگ چیز ہے اور مہدی بھائی بھی ہمیں ٹائم دیتے ہیں لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آخر میں بس میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ میری جو دو الفاظ کا یہ کلپ تھا دو منٹ ہے اس میں میرا خیال کے تنقید کرنے والے اور اس کی اس کو خراب کرنے والے جو لوگ ہیں جو انہوں نے ایک افواب ہلائی ہوئی تھی کہ کبھی کہتے ہیں جبران ناصر صاحب چینج ہوگی ہم کوئی جواب مل گیا ہوگا اور دوسری بات اس میں آخری سوال میرا یہ ہے سائمہ سسٹر سے آپ جو بہت سارے لوگ جو اس طرح کی گینگ کا شکار ہو چکے ہیں جو ابھی تک آواز نہیں اٹھا رہے یا شرمندگی کی باعث وہ سامنے نہیں آ رہے آپ ان کو میسیج دینا چاہیں گی یا ایسے والد ہیں دیکھیں میں تو نہیں مطلب میں سوچ نہیں سکتی کہ کون سے ایسے پیرنس ہوں گے کہ وہ اگر اس کا بچہ اگوا ہو جائے یا کوئی اس کو لے جائے تو وہ اس کے پیچھے نہ آ جائیں اس کو ڈھونڈے لیں اور آپ ہمارے کیسی دیکھیں کیونکہ ہم اپنے کراچی میں ڈھونڈ رہتے ہیں گلیوں میں ڈھونڈ رہتے ہیں بقاعدہ ہم تو وہ بچی ہمیں نو دن بعد ہمیں پتہ چلتا ہے وہ تو نوہور ہے اور اس کا نکاح آ جاتا ہے اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے ہم چھوٹے بھی ہیں گرے بھی ہیں تکریف وزیت مل رہی ہے لیکن پھر بھی ہم ٹوٹتے تھے تو ہم ڈبل اموت لے کے اٹھتے تھے کہ نہیں ہم نے بچی بچا لیں تو اس میں شرم کی تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ دیکھیں بچے جو ہیں وہ سب چیز سے کیمکل ہیں تو اگر آپ اپنے بچے کی سیبتی کے لیے کچھ نہیں کریں گے اپنے بچوں کی زندگی کے لیے کچھ کریں گے تو آپ پیرنس نہیں ہیں ملکل انہوں نے صحیح کہا اس میں میں عام لوگوں کو بہت یہی سے زیادہ کسی سیخ کا رول ہوتا ہے تو وہ کمپلینڈ کا ہوتا ہے اس کیس میں اگر جبران ناصر صاحب کامجاب ہوئے ہیں جہاں ہوں ہوئے ہیں تو اس میں سب سے اہم چیز یہی ہے وہ ہے مہدی بھائی کا اترکی تھا انہوں نے ایک رول موڈل بن کے اپنے آپ کو رول موڈل بنا کے پیش کیا ہے اور اتنی تنقید کے باوجود ان کی ذاتی زندگی میں سائمہ سسٹر کی ذاتی زندگی میں انہوں نے ایک مثال کی ہے اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس پیملی کو اور ان کے ان کے سائمہ سسٹر کو اور مہدی بھائی کو جنہوں نے ایک واقعی ہی ثابت کی ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ایک نایاب لوگ ہیں اور اس میں میں یہ اپریشیٹ ان کو کرنا چاہوں گا میں اگر یہ کہوں کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں کس طریقے سے ان کی یہ جورت ہے اس کو جو ہے وہ اپریشیٹ کروں تو مقصر بات یہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو اپنی عزت کے ڈر سے سائمہ سسٹر نے جیسا کہا سامنے نہیں آتا آتے وہ سامنے آئیں اور اس طرح کے لوگوں کو بے نکاف کریں تاکہ یہ جو شاہد